نمسکر 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 سواگت ہے بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے شو بہت بہت سواگت ہے نمسکر نمسکر تو جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے شو کا مقصد یہی رہا ہے کہ جو ہماری یوپیڈی ہیں ان تک ایک انسپیریشنل جنی پہنچے باتشیر کے مادیم سے ہی وہ چیزوں کو سمجھے اور ان تک ایک پوزیٹیو انرگی پہنچے تو آپ کا جو جیون ہے آپ کی جو ابھی تک کی جنی ہے بہت انسپیریشنل رہی ہے تو میں جاہوں گی آپ کا جو سفر ہے اس سے ہم بھی روبرو ہیں شو شو میڈم میں راجستان میں بیسکلی اودیپور کا رہنے والا ہوں بات چونکہ ہماری فادر گورنمنٹ سرویس میں تھے he was executive engineer and ph.ed تو ان کے ساتھ میں لگاتار الگ الگ چھوٹے قسموں میں رہنے کا موقع ملا اور جو بچپن تھا وہ کبھی ایک یایاور جندگی جو آپ کی شبدوں میں literature کے شبدوں میں جس کو کہہ لیتا ہے وہاں ایک جندگی ہماری چلتی رہی چھوٹے قسمے کبھی فاننا کبھی نیم بھائیڑا کبھی کچھ ہوا تو بڑا شہر کبھی اجمیر ہو گیا کبھی یودیپور ہو گیا اس طرح سے اسکول اور کالیج چلتے رہے ہیں اس پورے سفر میں جب تک سٹڈی کا معفول رہا تو اس نے الگ الگ سکولوں میں جو پڑھنے کا ایک موقع ملا اور اس میں کچھ سکول جو آج کے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے سکول مانے جاتے ہیں جس کو ہم کچھ انگریجی سکولوں کے نام سے کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں لوگ اس میں زیادہ زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم سرکاری سکولوں میں بھی کہیں جہاں کوئی اویلیبل نہیں تھے تو وہاں بھی سرکاری سکولوں میں پڑھے اور مجھے فقر اس بات کا کہ دونوں ہی قسم کے سکول بڑیا سے بڑیا اور سرکاری سرکاری کو بھی میں بڑیا سے بڑیا اس لیے کہوں گا کیونکہ وہاں بہت ہی ٹرینڈ ٹیچرز اور اتنے اچھے ٹیچر اور گھرومنگ کے لیے جو ہمیں موقع ملا تو ہر قسم کی چیزیں جو بچپن سے ہی دیکھنے کو موقع ملی تو میں سوچتا ہوں کہ آج کی جنریشن کے لیے بھی اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم نہ کیول آج کے سوکال جو ہائی کلاس اسکول ایلیٹ اسکولز ہیں اس کے علاوہ بھی اگر ہماری اس جنریشن کو جیون کے سنگرشوں میں آگے بڑھنا ہے تو اس کو رف اینڈ ٹاف ہونا سیکھنا ہوگا اور اس کے لیے جہاں جیسا موقع ملے اس میں سنتوسٹ ریک ہے اور اپنا بیسٹ پرفومنس کرنے کا ان کو پریاس اپنے سکول دنوں سے ہی کر لینا چاہیے جی تو جی سر سے آپ نے اپنی سٹڈیس کی ویسٹ کہیا آپ نے ایم بیئے بھی کیا ہوا تو میں چاہوں گے اس کے بارے میں کیونکہ یہ اپنے آپ نے ایک انسپیریشن ہے کہ ایم بیئے کر کے پھر آپ آٹ اور پھر آئی پیس کیا کہیں گے جہاں تک جیسا میں نے بھی آپ کو کہا کہ اسکولینگ جو ہے وہ کسی بھی آگے بڑھنے والے جو بھی جنگی میں جو کچھ کرتا ہے یا پروفیشنل یا بزنسمن یا کسی طرقے سے کوئی ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے لیے اتیانت ضروری ہے کہ وہاں اپنے آپ میں کچھ ایسے گن ڈیولپ کریں کہ جن سے کیول پروفیشنل کریئر میں سفلتا ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن ساتھ میں انجیوزل بھی آدمی کو سفل ہونا ایک سفل ناغرک ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے تو کریئر میں بہت سے لوگ سفل کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن میں اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ منتا ہوں کیونکہ آدمی اپنی بھکتیقت لائف میں بھی اپنے سماج میں اپنی سوسائیٹی میں اس طریقے سے وکشت ہو کہ سوسائیٹی کو کیونکہ بھگوان پریشنل نے بھی کہا ہے اور انگیتہ میں کہا ہے کہ جو بھکتی اس دنیا میں آتا ہے وہ اگر دنیا میں کچھ دیکھ نہیں جائے گا تو اس کا جینہ بیکار ہے اور ہماری ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں شروع سے ایک چیز رہا کہ ہم اسکول دنوں سے ہی جیسا اسپورٹس ہیں کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں کے ساتھ میں ہم لوگ جڑے رہے آپ کو جان کے آشتر ہی رہے گا کہ ہم لوگوں نے پانچویں کلاس سے ہی بلکہ یہ کنا چاہیے کہ چھے ساتھ سال کی عمر سے ہی جب ہم دوسری تیسی کلاس میں تھے بی بی سی لندن سننا شروع کر دیا تھا جب ہم چھے سات سال کے تھے اس وقت ہم نے کرکٹ کمنٹری ہاکی کمنٹری ویلڈ کپ ہاکی کی ساری سننا چالو کر دی دی اسے میں اور جو لیٹریچر کا ایک شوگ جو بچپن سے لگ گیا کیونکہ ہماری گھر میں دادا جی اور فادر دونوں کو بڑا شوگ تھا تو ان سب چیزوں سے ایک ایسی چیزیں رہی کہ ہم نے نہ کبھل پڑھائی کی طرف دھیان دیا پڑھائی میں بھی ہم کلاس میں اچھی پوزیشن ہی ہمیشہ آسل کرتے رہے لیکن ایکسٹرہ کورکورکلر ایکٹیویٹیز جن کو کہتے ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو پورا رکھا اور اس کی وجہ سے جب ہم نے سیکنڈری دین ہائر سیکنڈری اس کے بعد میں کالیج جب بیسی ہم نے کیا تھا بٹ اس وقت ہمارے دادا جی کا ایک سجاو تھا کیونکہ میرے دادا جی اس زمانے کی بیسی اللبی تھے تو آجادی کے پہلے کی بیسی اللبی تھے تو ان کا یہ مجھے سجاو تھا ان کا سجاو تھا ایم بیئے کرنے کا کہ پرسند اپنا سب کچھ ہے بڑھائی جو ایک بار اپنے کر لیتے ہیں کیریئر میں وہ ہمیشہ جنگی بر کام آتی ہے تو انہوں نے مجھے ایم بیئے کرنے کے لیے اسے موٹیویٹ کیا تھا اور اس لاؤں کی کیونکہ بیکگراؤنڈ الگ الگ اسٹیڈیز کر رہا ایاروی تک سارے سبجیکٹس سائنس کے سبجیکٹس دن ایم بیئے میں مانیجمیٹ این کامرس کے سبجیکٹ ہو گئے تو ایک اچھا سا مکس تیار ہو گیا تھا کیا بات اور جب آپ نے بھی بات کہی کی بچپن سے آپ نے ایک نیوز سننے کی جو عادت ہوتی ہے بی بی سی سننے کی جو عادت ہی آپ کی ریڈیو سننے کی جو عادت ہی کیونکہ نیوز آپ کے آس پاس کیا ساتھ رہا ہے یہ چیزیں بہت ہلپ کرتی ہیں آپ کے کریر کو آپ کسی بھی فیلد میں رہو چاہے آپ کے فیلد میں رہو چاہے کوئی پروفیشنل فیلد چونوں تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو نیوز جنریشن کو اس بات کو جو نیوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں بی بی سی کی یا کسی اور چینل کی بات کرتے ہیں کشوانی کی بات کرتے ہیں کتا ضروری ہوتا ہے آپ کے آس پاس جو آپ کے آس پاس جو کھٹ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو جا کروک رہے ہیں نیوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں میڈم سیونٹی ون چنل سٹڈیز چنل سٹڈیز بلکل میں اسی پہ آ رہا ہوں سیونٹی ون میں بھارت پاکستان کی جب ڈڑائی ہوئی تھی تو اس کے بات سے مجھے جب ریڈیو سننے کا ایک بہت کم عمر میں چسکہ لگ گیا تھا اور اس کے ساتھ اپنا کیول نیوز اور اس میں یہ اپنے بی بی سی لندن تو تھا ہی لیکن آکاشوانی کے بھی اس میں پڑھا یوگدان رہا ان کو ہم سارا سنتے رہے اور آکاشوانی کے جو ساڑھے بارہ سے ایک جو واپس گانے آتے تھے تو ان سے سنگیت کا ایک شوک لگنا اسکل سے آتے ہی ایک بار ریڈیو ہون کر دینا دیرے دیرے آکاشوانی کی جو آپ کی اس وقت اردو سرویس کا جو ایک سوہی سوہ سات پانچ پہ جو میوزک چالوں ہوتا تھا اس کے بعد میں ساڑھے سات سے آٹھ ریڈیو سی لون کا جب اور جس میں لاسٹ گانہ کیل سائیگل سب کا آتا تھا آپ کو دھیان ہوگا بلکل کیونکہ آپ ریڈیو سے جڑے رہے پھر آمین سیانی کی بینکہ گیت مالا رات کو سننا اور دوسرے ساڑھے تین سے پانچ بجے شام کو واپس گانے سننا یہ جو ایک عادت پڑی اور رات میں واپس کیونکہ آپ آکاشوانی سے جوڑ ہوئی ہے تو رات کو ساڑھے بارہ بجے واپس ایک جو آدھے گھنٹے کا اچھا پکرام آتا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کہ وہ لیے تو سنگیت کے لیے ساری چیزیں رہی اور بیوید بھارتی کی جو کرکم رہتے تھے ساتھ پانچ بھی جو فوجی بھائیوں کے لیے جو آیا کرتا تھا ان سب چیزوں کا ایک مکس اپ پلس اس کے ساتھ میں کیونکہ یہ ایک بارٹ ہے میں نے کہا کہ جنتی کا ایک بارٹ تھا سنگیت پڑھا ہی دوسرا بارٹ تھا تیسرا لٹریچر کیونکہ کسی بھی آدمی یا انسان کو میں آج کی یوہ پیڑی کو ویشیش روپ سے کیونکہ آپ پرگرام آج یوہ پیڑی کے لیے ہے ان کے لیے میں ویشیش روپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دیش کی کلچر اپنے دیش کے ساہتی اگر ان سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو ہم جنتی میں کافی کچھ مس کریں گے اب میں اپنے آپ کے لیے نہیں کرنا چاہتا لیکن میں چونکہ یوہ پیڑی کو کچھ میسیج دینا اس کے لیے میں یہ سوائی میں اپنے موں سے یہ بات کہہ رہا ہوں باقی یوزولی میں یہ بات نہیں کہتا میں چھ سات سال کے عمر سے ساہتی کی طرف میرا آز بڑی عجیب لگے گی آپ کو یہ بات ہے کہ میں پانسا سال کے عمر سے کیا کیا کرنا شروع کر دیا تھا آپ کو آشیر ہوگا کی ساتھوی کلاس میں میں نے یشپال کا دادا کامریٹ پڑھا تھا واو یہ عشنو سکھارام خانڈکر صاحب کا یہ آتی میں نے جو ہے وہ آٹھوی نووی کلاس میں میں نے پڑھ لیا تھا ایٹھ میں جی پریم چند کو سب پڑھ لیتے تھے کیونکہ ان کو تو کچھ کورس میں بھی کچھ چیزیں آتی تھی پڑھتے تھے لیکن جنیندر کو یشپال کو پڑھ لینا تو یہ سب چیزیں میں آٹھوی نووی تک میں کر چکا تھا میں نہ کہوال انگلیش لٹریچر میں بھی میں اتنا نہیں رہا لیکن انگلیش فکشن میں کالیس تک کچھ پڑھ چکا تھا کوئی آج میرے دوست بھی ایک میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے میں خوب نوولز لیتا تھا اور انگلیش فکشن میں کالیس تک سب چکا تھا اور سب چکا تھا اور سب چکا تھا مطلب ہر قسم کا سائل تک یہ تو کالیس میں پڑھتے ہیں آپ نے ہندی کو بھی نہیں چھوڑا انگلیش کو کیا بات کیا بات واہ تو رندوان لال مرمہ کے ایتیا سکھ جو نوولز تھے گڑ کنڈار وغیرہ تو ان کو بھی جب ہم نے آٹھین نوی میں پڑھا تو ایک ماہ بھارت رامائن جو چیزیں تھی ہیں ہمارے پاس میں جو سائل پہ تھے ہمارے دوستوں کے یہاں ماہ بھارت رامائن کی کوبھیس تھی تو ان کو لا کے ہم نے بلکل پڑھا اور سب سے بڑی بات کیونکہ آج کی جنریشن کے لیے میں ہمارے دوستوں میں نندن چمپک چندہ ماما چندہ ماما یہ جو ساری کتابیں تھی اور ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بچوں کو ایک صحیح پرسپیکٹیم میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ہی اچھی مورال ایسی بکس تھی کہ جو ایک آپ کی دماغ میں وہ لاتی تھی کہ آپ کو ہمیشہ بویشے میں صحیح کام کرنا ہے بچپن سے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ زمانے سے ہماری گھر پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پڑھنے لکھنے کا ماہول تھا تو دھرمی اپیر سابتہ کی ہندوستان ہے یہ پولٹیکل میکجنس بھی چار ہو جاتی تھی ساتھ نے کادم بنی اور نونی جو صحیح تک میکجنس تھی آپ کافی اپنے نام سنے ہوں گے ان کے اس وقت بلکل بلکل تھوڑی ساماجک جو سریتہ مکتہ مطلب یہ کہنا چاہیئے کل ملاکے کی جتنی بھی قسم کی بکس ہو سکتی تھی لیٹریجر ہو سکتا تھا اس کا بچپن سے ہی اگر آج کی پیڑی جو کیول ٹی وی پہ رہ گئی یا موبائل پہ رہ گئی یا گوگل پہ رہ گئی اس پیڑی سے کو تھوڑا سا اپنے اپنے انٹرسپیکشن کر کے اور میں چاہوں گا کہ یہ پیڑی جو ہے آج کی آنے والی پیڑی یہ ہمارے روٹس کی طرف واپس جائیں آج بھی ٹیمچن کا صحیتی اتنا ہی سچا ہے آج کی پریسیتی میں آپ بھی جانتے ہیں کہیں نہیں لگتا کہ سو سال ہونے آگے ان کے لکھے ہوئے کو بالکل بالکل اور جو بنکن نے جو صحیتیں دیا جو دشپریم کا جو بھاونا انہوں نے بڑھائی ایسی بھاونا ایسے صحیتیں ان سب چیزوں کو جوڑتے ہوئے آگے آج کی جنریشن آگے بڑھتی ہے تو میں سوستا ہوں کہ وہ لوگ اپنے جیون میں کافی کچھ دونوں ہی روپ میں حاصل کریں گے پروفیشنلی بھی حاصل کریں گے اور اپنی ایسے پرسنلٹی ڈیولپمنٹ بھی میں سوستا ہوں کہ کافی اچھا اور دیش کے لئے ایک اچھے ناغرے کی بھی حصابیت ہوں گے بہت ہی خوبصورت بات کہیں ایک سوال اگزم میرے جہن میں آیا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے سار بہت سر ایسیم ویور جو چکے ان سب ہی کا ویلکم کرتی ہمارے سار نیتا شرما جوڑی ہیں شیلونگ سے لکھتی ہیں سار کی باتیں بچپن میں لے گئی زندہ ماما نندن چمپک کا دور کتنا اچھا تھا شوباہ ہوجا جی میری ریگلر ویور نے بہت بہت شکریہ دیدش کٹاریا جی لکھتے ہیں بہت بہت شکریہ ویلیتا تھاکورٹی شیلونگ سے جڑی ہیں ہمارے ساتھ براڈکاسٹر ہیں اکاشونے سے جڑی ہیں بہت بہت شکریہ جائے پرکاش بھٹناکر کی مارے ساتھ جڑی ہیں بہت بہت شکریہ نیتا شرما لکھتی ہیں اس وقت میرا فیوریٹ پروگرم ہوتا تھا رات دستو جی کا چھایا گی ہمارے ساتھ احمد حسین محمد حسین صاحب جڑی ہیں لکھتے ہیں ساتھ آپ کا شکریہ پروگرم دیکھتے ہیں بہت ہی اچھی باتیت ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ استاد احمد حسین صاحب استاد محمد حسین صاحب غائقی کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک بہت بڑا نام استاد محمد حسین استاد احمد حسین صاحب کا استاد میں بیچ میں ایک سیکنڈ کے لئے انٹرپ کر رہا ہوں استاد کیونکہ بیچ میں ہیں استاد میری اس میوزیکل جرنی میں جتنا بڑا ہاتھ بہت زیادہ بڑا ہاتھ ہیں ان کا بہت ہی بہترین انسان کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا کلاکار وہی ہوتا ہے جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو یہ بہت ہی بہترین بہت ہی بہترین سول ہیں ان کی شبیر مجاہد صاحب کشمیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں دور دشن کے اندر جمہو کشمیر اور لڈاک کے سیشن ڈیریکٹر ہے چکے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرلہ مہتر جڑی ہیں کہ بچپن کہاں چھوٹتا ہے ہم کتابوں کی بات کرنے سے خاص طرح پر نندن چمپ سندہ ممہ آج کل تو یہ دیکھنے کوئی نہیں ملتی تو جو چیز کتابوں کو جو ٹچ کرنے کتابوں کے جو ورکے پرٹنے کا جو سواد جو ایک فیلنگ آتی ہے وہ کمپیوٹر بھی تیزے پڑھنے میں کہاں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لیے اور نئی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کتابیں صرف آن لائن نہ پڑھیں ان کو واپس ہاتھ میں لے کر سیل کر کے پڑھیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے مادم آج کا وقت کچھ الگ ہو چکا ہے دور کچھ الگ ہے اس میں ٹیکنالوجی کا بھی ٹاٹل انولمنٹ ہے we just can't ignore ٹیکنالوجی آسو تو ہمیں ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ رکھنا ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ اپنے roots کو بھی نہیں بولنا تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہمیں ایک proper combination اور اس طریقے کے اپنے آپ کو develop کرنا پڑے گا کہ ہم google کو بھی پڑھیں گے جہاں ہمیں کچھ ایسی چیزے جاننی ہے لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا جب سے Corona period آیا ہے ہم نے اکبار ہاتھ میں لے کے پڑھنا بند کر دیا جیسے آپ جو بھی کہہ رہی ہم نیٹ پہ اکبار پڑھتا ہے لیکن کبھی وہ feel آئی نہیں پاتا جو ایک چائے کی چسکی کے ساتھ اکبار پڑھنے کا جو آتا تھا تو جو بھرائی سے ہم لوگ کچھ books کے ساتھ میں جا سکتے ہیں آج نیٹ پہ ساری books available ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے but ان کو ہمیں as a reference یا کبھی اچانک کچھ دیکھنا ہے کیونکہ ہر چیز کھرید ہی نہیں جا سکتی کتابوں کی بھی قیمت ہوتی ہے ہر ویکتی کے لئے سنبھو نہیں کتابیں کھرید سکیں تو کبھی کہیں دیکھنا ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ہمیں maximum utilization ہماری لائبریز کا کیونکہ ہندوستان میں لائبریز ہر جگہ کافی اچھی ہے وہ جب ہم books اس میں لیں گے اس میں پڑھیں گے یا کہیں سے بھی لے کر آئیں گے اچھے اچھی books کافی مارکٹ میں بھی ہیں جتنا سنبھو اگر ہم کچھ کتابیں لیتے ہیں شیئر بیسیس بھی ہم لوگ لیتے ہیں تو ایک definitely بہت ایک الگ پڑھاو پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں combination ہمیں آج کی technology کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ ہمیں بٹھانا ہی پڑے گا اگر آگے بڑھنا ہے یہ دونوں چیز کو ہمیں کرنا پڑے گا جب پڑے گا جی پرکار جی لکھتے ہیں جی پرکار جی لکھتے ہیں جی پرکار جی لکھتے ہیں بہت بہت شکریہ سب ہی کا تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کا صحیتی آپ کا جو بچپن سے آپ کا ویسے ہی محول میں آپ رہے ہیں کتابیں پڑھیں جو صحیتی کتابیں ہوتی ہیں جو بھار کا لٹریچر ہو یا انڈیا کا لٹریچر ہو وہ سب آپ کو پڑھنے کو ملا لیکن جس پروفیشن میں آپ ہیں آپ IPS ہیں یا آپ نے بہت چلنجنگ ایکسپیرینس ہے پروفیشن ہے تو کلا کے ساتھ بھی آپ کا اتنا ہی روجان ہے تو کس طرح سے آپ نے بیلنس کیا دونوں کو خاص طور پر جب آپ صحیتی پڑھتے رہے اور اپنے IPS کی تیاری کرتے رہے تو کیسے آپ نے بیلنس کیا یہ میں ضرور جانا چاہوں گی تاکہ ہماری جو نیو جنریشن ان کو بھی سے تھوڑا سا فائدہ ملے وہ بھی سوچیں کیس طرح سے بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے مادم آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم الالالہ طرف ہمارا وہ رکھتے ہیں ہمارا مائنڈ رکھیں گے آج کے جنریشن بھی کیول کتابین علیش کے علاوہ جو سبجیکٹ ان کو پڑھنا ہے وہ تو ان کو پڑھنا ہی ہے جس میں اگر وہ کوئی گریجویشن کرنا ہے پی جی کرنا ہے لیکن اگر انہوں نے اپنا مائنڈ اوپن رکھا اگبار پڑے میکزنس پڑے سپورٹس کی فلمیں گئے کلاہ سنسکرطی سے جوڑے رہے تو ان کا نیچرولی جی کے یا جی ایس جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا اور جب وہ اچھا ہوگا میں تو میرا خود کا اگزامپل میں جانتا ہوں کہ میں نے پڑھائی میں ٹھیک ہے جتنا چھوڑا مٹا پڑھائی کرنا تھا وہ میں نے کیا لیکن جب میرے پیپر جب ہم لوگ اگرمینیشن یہ سارے پیپرز دی اور ہمارا سیلیکشن ہوا تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ٹیکنالوجیکلی یا تھورٹیکلی پڑھنے کی اس کے لئے کتاب پڑھنے کی ضرورتی نہیں پڑی وہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں جیسے آج اپنے چرچہ کر رہے ہیں تو بچپن کے ساری یادے جو ہیں وہ اسی طریقے سے یادے ہمارے دیماغ میں بنی رہی تو اسی کے آدھار پہ ہم نے سارے پیپرز بھی لکھے اور میں آج جہاں بھی میرا سلیکشن ہوا جیسی بھی جہاں سلیکشن ہوا اس میں ایک بہت بڑا یوگتا اپنی بچپن کے اس گرومنگ کا مانتا ہوں کتابی نولیج کے علاوہ کتابی نولیج تو ایک ٹھیک ہے تھوڑا بہت آسپیکٹ تھا بہت زیادہ آسپیکٹ میں جہاں تک مانتا ہوں یہ ساری چیزوں کا ایک اورال ایمپیکٹ جو رہا اس نے ان ایکجامنیشنز کو کریک کرنے میں بھی بہت زیادہ بڑی مدد کری اور اس میں ویشیش روپ سے آرٹ کلچر جیسے ہمیں نے آپ کو کہا ریڈیو میکجینز سہیت ان کا تو تھا ہی ساتھ کے ساتھ اسپورٹس کی فیلمیں بھی جب ہم جاتے ہیں تو اسپورٹس کے ساتھ جو جڑاؤ ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس میں آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں یہ ساری جو پیپرس آئیں گے جو پرشنے پوچھی جائیں گے وہ انہی فیلٹس ہی پوچھی جائیں گے تو آپ ان فیلمیں رہیں ہیں تو آپ کے لئے کافی ایزی ہو جاتا ہے میں آج کی جنریشن سے بھی یہ امید کروں گا اور چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے آلراؤن پرسنلٹی ڈیفلپ کرنے کا پریاس کریں گے تو ایک پروفیشنل کیریئر کے ساتھ ساتھ ان کو جو بھی اگزامنیشن کریک کرنا ہوگا اس میں بھی ان کو بہت زیادہ وعدت ملے گی اس وقت ان کو کتابوں میں ڈوبنا نہیں پڑے گا بہت صحیح بات بولی کیا آپ نے صرف ایک پروفیشنل جنری کو ہی نہیں اگر ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں آرٹ کی بات کرتے ہیں آرٹ کی بات کرتے ہیں تو ان میں بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی دیکھیک سٹرم ہونی سے یہ نہیں تو آپ جس کیونکہ آپ کا میندل حورائزن براڈ ہوتا ہے اگر آپ کتابیں پڑتے ہیں آپ کو اس وقت کتابیں پڑتے ہیں نیجا شرما لیچے لیکھتی ہیں کہ آرٹ کے بچوں کو کتابوں کی طرف لے جانا بہت مشکل ہے پر اس کے لیے سب سے مل کر کچھ نہ کچھ سوچنا ہی چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا شہزاد حسین صاحب ہمارے ساتھ کشمیر سے جڑے ہیں میڈیا کرمی ہیں بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو پھر کس طرح سے آپ کا جو آپ نے پھر کلا کی سنگرکشن کے طور پر جو آپ نے آپ کی جرنی شروع ہوئی اس کے بارے میں میں چاہوں گے ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ شائری کی اگر ہم بات کرتے ہیں قویتہ کی بات کرتے ہیں سنگیت کی بات کرتے ہیں رنگمنج کی بات کرتے ہیں صلاح سے جڑے کسی بھی بات چیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے آپ اس کے لیے مشاہ لے کر چلتے ہیں اس کو سنگرکشن دینے کے لیے بہت بڑا کام کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ کی جو جرنی ہے کوئی اس طرح کیسے ہوئی مادم یہ جیسا بھی آپ نے میں سے پوچھا بھی تھا اور میں نے اس کا جواب بھی کچھ لائزے میں دیا آپ نے میں یہ مانتا ہوں کہ جب میں بی اے سی کر رہا تھا بی اے سی کے بعد میں جب کیونکہ گرومنگ تو ہوتی چلی گئی دن اس کے بعد میں میں نے ایم بی اے کیا تھا ایم بی اے کے بعد میں اچانک ایک دوست کے کہنے پر جنگی جہاں چینج ہوئی ایک دوست کے کہنے پر ہوئی انہوں نے مجھے ایک لیٹر ایک لیٹر لکھا تھا کہ پرسند دو نو کی سواری کرنا کبھی اچت نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت میں ایم بی اے کرنے کے بات ہمارے پاری بار ایک فیملی میں انکل کا بزنس تھا اس میں بھی شفت ہونے کا سوچ رہا تھا اور ایک طرف من میں یہ تھا کہ کہیں ایڈمیسٹریٹیو سروس میں بھی جانا ہے تو جب اس کا یہ لیٹر آیا تو میرا انکل نے مجھے دو سال کا وقت تک اس وقت دیا تھا کہ میں آپ کو دو سال کا وقت دیتا ہوں اگر کہیں بھی تمہیں سیلیکشن ہوتا ہے کسی ایڈمیسٹریٹیو جو میں تو نہیں تو اس کے بعد واپس بزنس تو گھر گئی ہے کبھی بھی آ سکتا ہے تو دیرے دیرے جیسے ہی میرا فسٹ ایٹم میں ہی اس میں سیلیکشن ہوا اور ایک راجستان کے ٹاف علاہ کے ہنڈون میں اس وقت میں نے جوئن کیا تھا ویبیکن نائنٹی ٹو نائنٹی تھری تب سے کیونکہ اس وقت جیسے آپ کا یہ پرشنہ ہے کہ آپ کو سمیہ کیسے ملا اور کیا کیسے اس میں گرومنگ آلیڈی تھی سمیہ کا جہاں تک سوال ہے میرا یہ منا ہے کہ کیسے بھی ٹف جگہ آپ رہے کیسے بھی آپ جب میں رہے کسی بھی پروپیشن میں رہے آپ کے پاس اتنا وقت تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیزی وقت آپ کسی اپنے کام کے لیے نکال سکیں یہ ایک چیز آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے وقت ہمارے پاس 24 آورز بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے اگر آپ آفیس میں بیٹھے ہیں پانچ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے لائن آرڈر کا کوئی حالت ہوا تو وہ الگ بات ہے اس میں 5-6 دن بھی گر پہ نہیں آتے ہیں لگاتا کام میں بیسٹ رہتے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کی گپوں میں لگانے میں ہم لوگ ہمارے کتنا سمجھ بیسٹ کرتے ہیں چائے پانچ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں شام کو گر پہ بھی ہم ہم ہمارے کتنا سمجھ بیسٹ کرتے ہیں اس کے بجائے اگر میرا یہ رہا ہے میں نے جو انالیس کیا ہے اگر آپ اپنے شوک کو پورا کرنے کے لیے یا آپ جو آپ کی گرومنگ جو آپ کی ہے اس طرف دیکھنے کے لیے آپ کو مشکل سے دن میں ایک گھنٹہ بھی آپ کو نہیں دینا پڑتا اگر آپ اس کو سرچ کریں گے جیسے آز آپ آکاشوانی میں ہیں لیکن جو آپ اس کے لیے سمجھ نکلتے ہیں گھنٹے کا پرگرام کیونکہ آپ ریگولر ابھی کر رہے ہیں اس لئے آپ کو روز کا گھنٹہ اس میں دینا ہے آدھر وائز اگر آپ دیکھیں گے تو 365 دن میں آپ کے پاس جو total hours کی جو جرنی اس میں آئے گی وہ بہت limited کیا 500 گھنٹے بھی ہم ہمارے پورے ایک سال میں ہمارے شوک کے لئے نہیں دے سکتے ہمارے پیشن کے لئے آرام سے سمجھ نکلتا ہے اور آج ہی جنریشن کو میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کی کام کام کا بہانہ نہ کریں کام اپنی جگہ ہے لیکن آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ اپنے جیسے میں نے پہلے بھی گھنٹے دو گھنٹے اپنے سوائم کے لئے کیونکہ اگر آپ ان کام میں جیسے میں کہا گھنٹے دو گھنٹے کے لئے آپ اپنے خود کے اوپر دیں گے تو آپ اپنا official کام بھی بہت اچھا کریں گے یہ میرا انہوں بھو ہے کہ جتنا آپ دوسری ایکٹیوٹیز میں آپ نے آپ کو رکھا ہے تو آپ کا پریشر جو آپ کے ورک کا رہتا ہے جیسے میں پلیس میں ہوں لگاتا فیل میں ہوں کوئی نہ کوئی ہر وقت کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی وہ چاہیے اس کے لئے میں آج کی جنریشن کو کیونکہ ان کا پر پریشر بہت زیادہ ہونے بارہ چاہے وہ بزنس مینجر جا رہے ہوں یا پروفیشنل کسی میں جا رہے ہوں یا کسی گورمنٹ سوریس میں بھی آ رہے ہیں تو ان پر جو پریشر ہے کیونکہ بہت بڑھتا جا رہا ہے ہر کیریئر میں تو اس سے ان کو ریلیف کہاں ملے گا اگر وہ چوئیس سی گھنٹے اسی میں ڈوبے رہے اپنے گھر پہ آنے کے بعد میں بھی اسی میں لگے رہے تو ایک ایوینیوز ان کے لیے بند ہو جائے گی اور دیرے دیرے منس تناؤو کا یہ افسر نہیں لگتے یہ کلاکار کے ساتھ بیٹھے تو کلاکار لگے سپورٹسمن کے ساتھ بیٹھے سپورٹسمن ٹائپ لگے اور آفیزرز کے ساتھ ٹائپ لگے وہ ایک چیز ہے بہت خوبصورت بات کہ پیشن بہت ضروری اگر آپ کچھ کرنا چاہتے کلی ناہر کتھاری ہمارے سار لگتے ہیں ہمارے سار جوڑے ہیں کلچھ اکٹوی سنس سچ عواز knowledge in every field خوصم دھرزی جمو کشمیر سی رائی 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 جای پرکاش بھٹنگر جتنے اچھے پرشاستی خیلو میں کافی یوگ دان رہا بہت بہت شکریہ چیتوڑ گھر راجستان سے لکھتے ہیں بہت سار لوگ ہمارے سار جڑے ہیں سار جی مرم اب میں اس پہ آتا ہوں لیکن اب آپ نے جی پرکاش بھٹنگر صاحب کا جکر کیا یہ بھی اپنے 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 رائی رائی بہت اچھے اس میں چلایا ہے میں ان کو جانتا ہوں اور ان کی کچھ دیش بکتی کی اپنی ایک کہانی رہی ہے یہ بہت ایسی حسنی جن سے ہم لوگ جب بھی ملتے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اب جہاں تک سوال ہے ایسا کچھ انسیڈنٹ اگر آپ کہیں تو پولیس جوپ کا پولیس کی نوکلی میں سب سے بڑی بات ہے ہمارے لئے ہر دن ایک الگ ہوتا ہے ہر گٹنا الگ ہوتی ہے اور چیز جس کو کہنا چاہیے کبھی لائن آرڈر کی روپ میں کبھی کوئی کرائیم کے روپ میں اب ریسنٹلی بہت شواتوں نے دیکھا ہوگا بھرتپور میں ہی ڈاکٹر دمپتی کا مردر کیس ہوگا تھا جس کا ویڈیو پورے انڈیا میں بھی گیا تھا اس کے کرمینل کو جنہوں نے یہ کرائیم کیا تھا ان کو پکڑنے میں ہمیں پندرہ دن تین ڈیسٹک کی پلیس ہمیں لگانی پڑی اور ان کو ہمیں بھی سبھی کو پکڑا ہے تو اس طرح کے چیلنجز پولی لائف میں ہر دس پندرہ دن میں کوئی چیلنج ہر پوسٹنگ کے ساتھ میں بنتی رہی ہے کبھی ہندو مسلم کامون ٹینشن ہو جاتا ہے کبھی کوئی جاتی کا ٹینشن ہو جاتا ہے کبھی کوئی بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جب میں راستہ من تھا تو ایک بڑی ایک ایک جس کو کہنا چاہیے ہندوستان کا سب سے بڑا روڈ ایکسیڈنٹ جس میں نبی کے آسفاس لوگا کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہم نے ٹین ایکسیڈنٹ میں تو دیکھا ہے بات روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ایک سنگل مشک کے اندر کبھی اتنی ڈیتھ نہیں اس کو اس پورے پکرن کو رات و رات ان سب باڈیز کا بڑی گریم آپ طریقے سے ڈسپوزل کروانا گائلوں کا علاج کروانا یہ ایسا تھا کہ جس طریقے سے ہماری پری 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 پلس ٹیم لگی وہ بھی ہمیشہ کے یاد میں رہنے والی چیز چاہے دکھت یاد ہے لیکن جو منزمنٹ اس وقت پلس کر رہا وہ ایک قابل تعریف تھا ایسی انیک گٹنا ہے جن کا فٹیکولر جکر تو کیونکہ ہزاروں کیسز ہم نے دیکھیں اگر ہم بتائیں گے تو کافی زیادہ اس میں چیز میرا جو مین وہ یہ تھا کہ آپ کی اپنی ایک انجیو کے ساتھ بھی جڑی ہے سرجن دس پاک اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی لیکن جب آپ شائری سنگیت کمیتہ سے جڑے رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس بارے میں کیونکہ آپ بہت کہتے رہتے ہیں کہ میں یہ نہیں ہوں میں یہ کلٹرل ہریٹیج رہا ہے ماران کمبہ پریشت سنگیت کا بہت اچھا اور بھارتی لوگ جو کی ایک رکار سے کہ آپ تھییٹر سے بھی آپ جڑی ہوئی ہیں اور شری ویجائی سوری جی تھییٹر کے ہندوستان کی بہت نامی گرامی ہستی اور کہنا چیئے کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ہندوستان میں تھییٹر کو بڑھانے میں جو اپنا یوگدان دیا اس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں بھارتی لوگ مندل جو دیپر میں ہے جو پدام شی دیویلال جی سامر نے اسطافت کیا تھا وہاں بھی کافی سنگیت ناٹی سارے ہی پرگرام سوتے ہیں ہندوستان میں اور آؤٹ آف ہندوستان کام کر رہے ہیں جس میں چار یو ک یو ایس کینیڈا یو ای میں ہیں اور چودہ چپٹر آل اور انڈیا آج کی تاریخ میں کام کر رہے ہیں تو سو سو جندہ سپارک کو شروع کرنے کے پیچھے ہم لوگ کا مقصد بھی یہ تھا کی اس میں ایسے آرٹیسٹ جو نئے آرٹیسٹ ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹفارم پروائیٹ کر آیا جائے کہ جہاں وہ لوگ اپنا پرفومنس بڑے سے بڑے آورڈینس میں دے سکیں کیونکہ ہندوستان میں ہماری آرٹیسٹ کافی ہیں ہر گلی کچھے میں ایسے آرٹیسٹ بیٹھے ہیں جن کو اگر تھوڑا موقع ملے تو پورے دیش اور انترہ اس طرح پہ اپنا نام کر سکتے ہیں تو ان آرٹیسٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ پلیٹفارم شروع کیا گیا تھا اور 2014 onwards اس ٹیج پرگرام جشنے پرواز کے نام سے بھارتی لوگ کلا ماندل میں ہی آیجید کیا جاتا رہا جس میں مجھے بتاتے ہوئی خوشی ہے کہ ہندوستان کے بہت ہی نام گرامی سنگیت اور شاعری سے جڑے ہوئے لوگ وہاں آتے رہے اور قریب دو سے ڈھائی ازار کا آرڈینس ہر پرگرام میں رہتا اور اس آرڈینس میں ہم لوگوں نے کیونکہ نام لوگ کے پچھلے جب کوویڈ پیریٹ چلو آس کے پہلے قویتہ سیٹ کا سوفی کا پرگرام جس میں شاہر انگیشکر جی بھی آئی تھی ایسے پرگرام میں لوپل ٹیلنٹس کو ایسی ٹیلنٹس جن کو ایک دم سے ایسے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ میں سٹیج پہ ہم لوگ ان کو پہلے موقع دیتے تھے اور یہ ان بڑے آرٹسٹ کا گریٹ فلنس تھا کہ ہمیں یہ کرنے کا ہماری سنستہ کو ایسی آرٹسٹ جو لوکل ٹیلنٹس تھے ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں شروع میں آدھے گھنٹ یہ پرفارم کر لیں جب کبھی بڑے آرٹسٹ اس طریقے سے ایک دم سے نئی ٹیلنٹ کو اتنے بڑے آرڈینس کے سامنے اپنے ہی پرگرام میں پرستط کرانا میں بڑا بڑپن بانتا ہوں ہم ہمیشہ تھنکفل رہیں گے تو ایسے اسٹیج پہ جب نئے بچے آتے ہیں تو ان کو ایک موٹیویشن ملتا آگے بڑھنے کا تو 2014 انوار سے ہی ایسے پرگرام کیے گئے ساتھ میں کافی پرگرام سے ایسے بھی کیے گئے جو نئے آرٹسٹ کے پرگرام ہوں اور ان کو لگاتار ایک کے بعد سال میں سات اٹھ پرگرام الگ الگ چپٹرز پہ ہمارے کی جاتے رہے کوویڈ پیریاڈ میں ایک ایسا بریک آیا کی جہاں سٹیچ پرگرام سب جگہ چونکہ بند ہو گئے تو ایک ایسا موقع رہی کی سجند سپارک نے اپنے فیس بک پرگرام جو اندرستان میں سب سے پہلے شروع کرنے والا اوڈ نیشن تھا وہ یہ تھا اور اس میں نئی موقع دینے کا بہت زیادہ موقع ملا اور ہمارے اس میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے سجند سپارک ہیں ان کے سکیٹریز ہیں ان کے ارگنیشن میں سارے لوگ جونے ہیں انہوں نے ایک سیک ٹیلنٹ ڈھونڈ کے نکالے اور سب سجند سپارک کے پیجز پہ لگاتار دی اور کیا بات تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ جنے لوگوں کو جو نئے خاص اور young talent ہیں انہوں کے ساتھ ساتھ کیا سپارک سپارک رمن سپارک جنکی ملوقع سپارک چونکو میں نے آپ کو بطایا کہ ہمارے جتنے بھی سگنیچر پرگرام ادھپور کے جو بڑھ دی لوگ ہوتے تھے جو ایک رنگبنج سے بہت ایسی جگہ ہے جس کا نام ہندوستان میں رنگبنج کے لیے جیسے جائپور کے ہمارے رویدر منچے جوار کلاک اندر ہے آپ کے پرتفی تیٹر اور نیشنل سکول آف ڈراما کے جتنے بھی جہاں آپ بھی اپنی ساری وہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو تو کچھ کہنا اس میں میری طرف سے بہت وہ ہو جائے گا کہ آپ تو اس میں زیادہ اتنے گئے رہے ہیں جڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے دو تین ناٹی پروگرام بھی کر رہے ہیں سجند ایسپار کے کچھ میمبرز اپنے اپنے رنگ کم سے کافی زیادہ جڑے ہوئے ہیں وہ خود پرفارم کر رہے ہیں یہ دیپک دکشی طبیعہ جن کا بھی آ رہا ہے یہ بہت بڑے رنگ کروی ہیں اور یہ سجند ایسپار کو دو میمبر ہیں بہت 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 میں ساتھ جڑے ہیں ارن مکمور صاحب جن کی ایک اس لے جگجی سنگھ سب نے بھی گئی ہے راجکمار رجی سام نے بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کے ساتھ میں رنگ منچ کے ساتھ میں کیونکہ ہم لوگ کا ویسے جڑا ہو رہا اور پرگرام بھی ہم لوگ دو بیچ میں وداپر میں ہم نے ناٹک بھی آجید کروائے تھے اور بھی اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ جیسی سنستائیں بھی اس میں ہمارے ساتھ میں جڑے تو ہم جہاں ہمارے چپٹرز ہیں تو وہاں رنگ منچ کے جو بھی اچھے سے اچھے کرکرم ہوں گے ہماری ٹیم بہت اچھی اس کے ساتھ ہے اوہ اگر آپ لوگ جڑیں گے تو اور بھی اچھی پورمس ہم لوگ بہت اچھا لگے گا میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ ہندوستان کے جتنے بھی بڑے آرٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سب آپ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں بیلکل بیلکل اگر آپ چلیں گے گریش کرنار صاحب نصر الدین شاہ آم پوری جن جن کا بھی میں نام دوں گا اور آج جن کو بڑے بڑے اسٹار صاحب جن کو مانتے ہیں وہ بھی ان کا شروعات سب آپ کی ہی سے ہوا ہے چاہیے فنکش کبور ہو جائے بیلکل صحیح ہمارے سر سریندر گویل جی جڑے ہیں جمہوں سے جانے مانے کلاکار ہیں بہت بہت شکریہ رجیش بگا جیل امرت سر سے ہمارے سے جڑی ہیں بہترین سنگر ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے تو میں یہ آپ سے جانا چاہوں گی کہ ابھی آپ ہم کلا کی بات کر رہے ہیں میزک کی بات کر رہے ہیں آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت کام کریں گزل ڈائکی کی بھی ہم نے بات کریں آپ کے فیوریٹ سنگر کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی فیوریٹ غزل ہو یا کوئی شیر ہو جو ہم چاہیں کہ آپ ضرور ہمیں تھوڑا سا سنائیں میرے فیوریٹ سنگر اگر اپن فلمی میزک میں چلیں گے تو ایک تو سب سے پہلے تو میں آج اس کار کر میں میری اور سے راج کمار کشوانی سب کو جو کی باسکر میں ہر سنڈے کو لکھا کرتے تھے اور ابھی دس منتہ دن پہلے انفورشنٹلی وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ان کو بھی شردانسلی دینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے جتنا سنگیت کے بارے میں لکھا ہے جتنے گائکوں کے بارے میں لکھا ہے جتنے مزیشن کے بارے میں لکھا ہے جتنے گیتکاروں کے بارے میں بھی لکھا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں لکھا تو ان کے ساتھ میرا بہت نزدیکی پریچہ رہا اب رہا سوال میرے سنگرز کا تو رائٹ اب کے لیے سیگل صاحب سے میں نے شروع کیا تھا سننا بچپن سے آپ کو پہلے بتایا تھا ساڑھے ساتھ سے آٹھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیگل صاحب کا تعلق جمہو کشمیر سے رہا ہے جی جب چاہے وہ پریسیڈنٹ کا ایک بنگلہ بنینے آرہا یا جب دل ہی چھوٹ گیا جی کہ ہم کیا کریں گے ایسے گانے پھر مسٹر مدن جو بہت کم عمر میں ساتھ چھوڑ گیا ہمارا 15-16 سال کے عمر میں ساتھ چھوڑ گیا لیکن ان کی جو آج بھی آٹھ یا دس جو بھی ان کی گئے ہوئے گیت ہیں آرسی بورال ہے پنکز مالک ہے تو ان کو بھی میں سننا شروع کیا تھا اور اس کے بعد میں تلت محمود صاحب کی آواز تو جو مکملی آواز تھی تو آج بھی مجھے بہت زیادہ اپیل کرتی ہے ساتھ کے ساتھ حیمد کمار کی جو ایک آواز تھی رفیق کشور مکیش مہندر کپور صاحب یہ تو سب اپنی جگہ ہیں لیکن ان چاروں پانچوں کو سننے میں جو مجھے آنند فلم ہی سنگیت میں آیا وہ چاہے نوڑ جہاں ہوں لیڈیس سنگرز میں اسی طریقے سے راج کماری جی ایک بہت پرانی سنگر تھی اور جب اس طریقے کے جب سنگرز چارلیتا جی آشا جی اور شمشات بیگم کے جو اس وقت کے جو جتنے بھی ہم گانے مجھے ڈیفنیٹلی میرا ایمان ہے کہ سن اسی کے بعد کچھ سنگرز اچھے آئے بٹ جو اچھا میوزک بھی کچھ آیا ہے نوڑاوٹ وہ آشکی پی ڈی کو بھی پاسند آتا ہے لیکن ہماری پی ڈی کا سنگیت تو میں سوچتا ہوں کی کوئی زیادہ پرانی پی ڈی کے بھی ہم نہیں ہیں لیکن جو سننے میں مجھا آتا تھا سنگیت کو جو سننے میں مجھا آیا پھر میں سنگیت کو وہ بلکل یہ آ رہا تھا اور جہاں تک گزل کا سوال ہے گزل میں بیگم اکتر وہ سننا جب ہم نے شروع کیا تو ان کے ساتھ ساتھ فریدہ کھانا اور اپنے ہندوستان کے جتنے بھی بڑے گزل سنگر رہے ہیں جگ جی سب تو اپنی جگہ گریٹ ہیں لیکن جیسے استاد جی جو بھی اپنے ساتھ جڑے ہیں اور استاد احمد حسین محمد حسین صاحب جب انتا پہلا گزل قیسٹ میں نے سنا تھا آج سے کافی ورش پور تو پتہ نہیں ان دونوں بھائیو کی آواز سنتے ہی مجھے ایسا لگا اور آج مجھے کہتے ہوئے فکر ہے کہ ان کا کوئی بھی گزل یا بزن ایسا نہیں جو میرے پاس نہ ہو راج کمار رجوی صاحب ہیں وہ چاہے اندوستان میں باہر جانے کی وجہ سے تھوڑا سا ان کا یو ایس کینیڈا کچھ بیچ میں جیدہ چلے گئے تھے پٹ ان کی جو نفاست گائے کی پنکر صاحب تو انکر اداس نے جو پاپولر کچھ لے گئیں تو ان کا بھی اکلک مجھا ہے تو جتنی بھی اور پلس اس میں میں مہندی ارسند صاحب اور گنام علی صاحب کو بھی نہیں ملنا چاہوں گا کیونکہ ان دونوں کی بھی روٹس تو انڈیا کے ہی ہیں اور میں یہ خود کی ہے کہ میرے کو جنجنوں میں جہاں بھی اوریجنل ہی مہندی ارسند صاحب رہے ہیں راج کمار رجوی صاحب جان کے رہے ہیں وہ مجھے رہنے کا بھی مجھے ملا ہے تو ایسی جب مہندی صاحب آپ کو جب سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے کوئی آواز آ رہی ہے اور رات کو بیٹھ کے جو ان کی گزل مہندی کی جب ایک گزل سنتے ہیں کہ دل میں ایک لہر سی ہوتی ہے تو جو ان کی آواز کا مہند ہے ہندوستان کے تمام ایسے گزل سنگر مطلب ایک ایسا ایمٹریشن ایک ایسا ان لوگوں نے آج کی جنریشن پہ یا جو اس سے پہلے والی پیڑی پہ جو چھوڑا ہے میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی امولی یوگدان ان لوگوں نے دیا ہے اور شاہر میں اگر ہم جاتے ہیں تو جن شائروں کی گزل ان لوگوں نے گئی ہے اس میں راج کمار رجوی صاحب تو میرے بہت عزیز رہی ہیں اور کوئی بھی تین چڑ دینے سے نہیں جاتے جب دونوں سے کوئی بات نہیں ہوتی تو ان لوگ کا تو میرے پہ کافی اس میری موسیکل جرنی میں جو پولیس سیلا گھٹ کے جو ہے اس میں ان لوگ کا بڑا بہت اونچا یوگدہ ہے تو کچھ اگر آپ سنا سکیں ہمیں کچھ ریسائیٹ کر کے مڈم سنانے کے لیے تو ایکشلی جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ایک بہت سامانی انسان ہوں اور آپ کچھ بھی فیوریٹ آپ کا چونکہ حسین صاحب اس میں شاید جڑے ہوئے ہیں تو ان کی ایک فیوریٹ مجھے جو گزل ان کی کافی ساری لگتی ہے سنم میں تس سے دور چلا جاؤں گا یہ تو ہی ہے لیکن ایک ان کی جو گزل ہے اس کی جو فیلوسفی جروں سے گزر کر چمک اپنی چھوڑ جاؤں گا پہچان اپنی دور تلک چھوڑ جاؤں گا اور اسی طریقے سے جو جتنے بھی کیونکہ میں اگر کچھ اپنے موں سے کیونکہ میرے کو گانا ڈھنسے نہیں آتا میں کچھ بھی اگر گنوں راؤں گا تو وہ ان اچھی گزلوں کا ایک پرکر سے تھوڑا سا نیرادر کرنا ہو جاتا آپ کنگنائی مات آپ سنا دیجئے کنگنائی مات سنا دیجئے اپنا ہفت بیسیکلی مجھے اس معاملے میں تھوڑی سی پرابلم رہتی میں کبھی سنا نہیں پا تھا کسی بھی روک میں ایک ان کا جو اشنیر میں نے جرور ان کی اس گزل کا میں نے آپ کو دیا ہے اس میں مجھے کہتے ہوئے گھر محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے تمام بڑے شہر چاہے نیدہ فازلی صاحب ہوں چاہے واسیم بھلیل بھی صاحب ہوں چاہے سواجندہ سپارک کے پلیٹ فارم پہ تو نہیں کیونکہ ان کی ڈیت بہت پہلے دو جار ساتھ میں ہو چکی تھی مجھے لیکن ہمارا سواجندہ سپارک شروع نہیں ہوا تھا بڑ کسی اور پلیٹ فارم پہ ہم نے ان کو بلایا تھا تو اس طریقے کے ایسے بڑے بڑے شہریار سب بھی اس موگرام میں آئے تھے تو ان سب سے میرا بہت نیزی پریچے رہا نیدہ فازلی صاحب اپنی دیا افسان جب ان کا وہ اس کے پہلے بھی مجھے کبھی کبھی جب بھی مجھے لگتا تھا تو ان سے ٹیلی فان پہ بات ہوتی تھی بس ان سب کا ہمتے بڑا آشیروات ہے آج بھی ہے بس ان بریلوی صاحب کا بہت دیش کے بڑے شہر ہیں تو ان لوگ کے ساتھ بھی صاحب ہیں جو بوم بے رہتے ہیں ایسے بڑے شاعروں کے ساتھ رہ کے تھوڑا شاعری کا ایک اور ایک کے بعد ایک شاعر انہوں نے بھی ہمارے سیجند اسپارک کے پلیٹفارم پہ آنا ہمیشہ قبول کیا اور شاعری اور غزل اور سنگیت ان سب کا جو مل سیجند اسپارک نے اور ہماری ٹیم نے پورا کیا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ہماری کلچر کو بڑھانے نے ہمارے دیش کی آرٹین کلچر کو بڑھانے دننے میں ایک ٹریاس کر رہا ہے کیا ستا ہے بہت بری بار اب میں آپ سے یہ سوال جانتے ہیں جو جبا پہ یہ خات کرتے ہیں ایک تو ایک اچھی بھیzer کو آپ خودہ کلچر ہیں آپ خودہ کلچر ہیں آپ خودکل کر دیں کو کام کر رہے ہیں آپ بہت سا رہے جو کلچرے ہیں میں ان کے ساتھ آپ کا صاندیے رہا ہے تو ایک اچھے کلچر کے لئے ہم بات کرتے ہیں آپ کے سمجھ دیکھ اچھے کلچر کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتیں اور کون کس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک بہت اچھا کلاکار اور دوسرا کامیابی کے لیے ingredients to success یہاں جب ہم بات کہتے ہیں تو what is ingredient to success کامیابی کے لیے ضروری چیزیں کیا ہوئے مادم کسی بھی نئے آرٹسٹ کے لیے یا نئے کلاکار کے لیے جس کو اپنا کریئر بنانا ہے اس کے لیے دو تین چیزیں تو بہت ہی important رہے گی ایک تو سب سے پہلے اس کو ایک ایسا منچ ملے جہاں وہ اپنے کلاکار کر سکے اور کیونکہ آج ٹیلی ویجن ایک بہت بڑا ماتھیم ہے اس کے علاوہ فیس بک ایک بڑا ماتھیم ہے یوٹیوب بڑا ماتھیم ہے اس کے طرح بھی کافی لوگ فیمس ہو رہے ہیں لیکن وہ فیمس ہونا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے آرٹسٹ کے طور پر ہمیشہ کے لیے ڈیولپ ہو جائیں گے اچھے آرٹسٹ ڈیولپ ہونے کے لیے آپ کو ریاض بہت کرنا پڑے گا گروہ بنانا پڑے گا گروہ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا گروہ کو ایک اس کا جو واجب سمانے وہ دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ جو گھنٹوں گھنٹوں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے یا اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ کو ریاض کرنا پڑے گا اس کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے پسندھی یہ کلک چیز ہوگی لیکن اگر آپ کو آرٹ کلچن میں سنگیت میں آپ کو ایک لمبا مقام حاصل کرنا ہے تو محنت بہت کرنی پڑے گی اور اس محنت کے لیے آپ کو کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ خان صاحب کی جب ہسٹری پڑتے ہیں احمد علی خان صاحب کی جب ہسٹری پڑتے ہیں بڑے گلام علی خان صاحب کا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کسی ایک لیول پہ جب پہنچے ہیں اس کے پہلے کا جو ان کا ایک لیول جو اس لیول تک پہنچنے میں انہوں نے جو مشکت کی ہے جو محنت کی ہے وہ آج کی پھڑی کو بھی دیکھنی پڑے گی ان کے بارے میں پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا ریاض کے ساتھ ساتھ دیش کے بڑے نام ہیں ان کی ہسٹری کو بھی ان کو پڑھنا پڑے گا کس طریقے سے وہ لوگ ڈیولپ ہوئے اور چاہے آپ کی چونکہ آپ تھییٹر رنگمند سے جوڑی ہوئی ہیں تو آپ سیدھڑا دیوی جی ہیں رکمانی دیوی جی نے سارا بھائی جی ہیں جس طرح کے کلاسیکل جو ہمارے ایک سے ایک فلم ہے الگ الگ رہا ہے چاہے وہ کلاسیکل انسٹرومنٹل میزک میں ہو چاہے ڈانسر میں ہو تو ان سب لوگ کو جب تک ہم جانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں ان کے بارے میں موٹیویشن آپ کو انہی سے ملے گا تو یہ موٹیویشن کرنا ریاج کے ساتھ بہت ضروری ہے اور ایک temporary پرشدی سے ہمیں نئے آرٹسٹ کو کبھیوی گائیڈ نہیں ہونا چاہیے سمیہ لگے گا لیکن سمیہ لگنے کے بعد ہی اب پندیت بیمسن جوشی پندیت جسراج کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں ہر وقت میں آپ کو اسپورٹس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل بتاتا ہوں ہر وقت سجن تندلکر کپل دے ویراٹ کوالی بننا چاہتا ہے آج پورانی جنریشن کے میں کچھ ایٹر کے نام دوں گا یا ان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو ہمارا در رنجیس سنگھ جی کے بارے میں کہوں گا یا کسی ڈان گرمی کے لیے کہوں گا اور کسی ڈی ڈی ڈویوز کے بارے میں کہوں گا ایڈوٹن ویکس کے بارے میں کہوں گا فرینک وارل کے بارے میں کہوں گا وہ آج کی پیڑی کو شہد دھیان نہیں ہوگا لیکن اس لئے ایکزامپل میں ان کو کپل دے تیندل کر ویرات کولی کے اس حفظے میں اس جنریشن کو کہنا چاہوں گا ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت پاپولر ہیں بہت اور ٹی وی پہ ان کو روز کھلتے ہوئے دیکھتے تھے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بھی ٹی وی پہ دیکھ کے ایسی بڑے کھلاڑی ہو جائیں گے ان کو میچ دیکھتے رہتے ہیں میچ دیکھنا برا نہیں ہے لیکن ان کو ماتر دیکھنے سے آپ کو بڑے کھلاڑی آپ نہیں ہو سکتے آپ کو اگر بڑے کھلاڑی بننا ہے تو آپ کو گراؤن پہ جا کے آپ یہ دیکھیں سچین نے ویرات نے کپل نے یا جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے تب جا کے وہ اس طرح پر آیا ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں پہلے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ان کے گیم کو تو چلو ٹھیک ہے آپ دیکھیں لیکن وہ آپ کے جیون کا ایک دس پرسنٹ حصہ ہونا چاہیے نپے پرسنٹ حصہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گراؤن پہ جا کے اپنا پسینہ نکالیں جیسے گھلاڑی کے لئے ضروری ہے تو وہ جا کے خود کبھی ایک نہ ایسے اس طرح پہ جائے گا کہ لوگ اس کو بھی دیکھیں گے ٹی وی پہ آدھر ویس دوسروں کو دیکھنا ماتر سے کچھ نہیں ہوگا تو محنت اس کا سب سے بڑا وہ ہے اور ان لوگوں سے موٹیویشن دینا ان کی ہسٹری سے موٹیویشن دینا یہ دو چیزیں میں ضرور جنریشن کو عوشہ کانا چاہوں گا بہت خوبصورت بات کہی آپ نے جس کریں چوپرا جی وریش راگر کرنی ہے ڈلے میں ہمارا ساتھ جڑی ہیں لکھتے ہیں جوائن لیٹ پٹ گوٹ 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 سو انگراؤس کی نمسکار کی کرسی بھی بھول گئے بہت بہت شکریہ لبلی چندرہ جی ہمارا ساتھ جڑی ہیں کبیٹ سنگر ہیں کاشوانی کی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے یتندرہ پارل سنگھ جی ہمارا ساتھ جڑے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے اور میں چاہوں گے کہ چلتے چلتے کچھ آپ اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہیں گے تو ہم ضرور سنیں گے چلتے چلتے کیا کہنا چاہیں گے آپ مادم بس سب سے پہلے تو جاتے جاتے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جو بھی ایک بچپن سے گرومنگ رہی اس کے ساتھ میں جو چھوٹا مٹا میں کاری کرتا رہا اس کو اپنے موقع دیا آپ کے ساتھ آنے کر اور میں یہی کہنا چاہوں گا آج کی جنریشن سے میرا ایک ہی سندیش رہے گا کہ آپ نہ کیول میں ہر جگہ کیونکہ میرا ابھی تک میں سیکڑوں میں گئے ہوں بچوں کو میں نے الگ الگ باتیں کری ہیں اس کے بارے میں باتیں کری ہیں جنرل باتیں کری ہیں تو ان کو بھی وہی میسیج دیتا ہوں وہی میسیج میں آج آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو بھی بچے اس کام کو سن رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اس قسم سے آگے بڑھانے کا پریاست کریں کہ ہر پیرنٹس کو یہ لگے کی اور کبھی بھی آپ کسی ایک چیز کو ایک اپنی لائف میں ایک ایسا موٹیو بنا گیا آگے چلیں کہ ہمیں پروفیشنل کریئر کے ساتھ ساتھ ہمیں آل راؤنڈ اپنے آپ کو دھیان دینا ہے وہ اب اس پہ یہ میں بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کے پیچھے نہیں پڑھئے بس اپنا مائنڈ کھلا رکھیں اور جندگی میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو اپنے انوبافت سے آپ اس کو سکار کیجئے گا کسی کہنے پر سکار مت کیجئے گا جیسے لاسٹ لائن میں کہنا چاہوں گا کہ پولیس کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں بچپن سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ بات ہوئی پولیس کے پاس مت جانا ہندوستان میں ایک پچاس کو دور سے ہی جیسے گبر سنگھ کو کہا جاتا تھا پولیس کے پاس میں نہیں جانا جبکہ پولیس کا بھی آپ کو انوبافت کرنا چاہیے اور پولیس کا انوبافت آپ کو ہمیشہ نائنٹی نائن پرسنڈ میں منا یقین منا ہے کہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پولیس کے انوبافت کو آپ اچھا سمجھے اسی طریقے سے لائیف میں جو بھی اچھے ایکسپرینس آپ کو بھونگے ان پر آپ اپنا جو آپ کا آگے کا ڈیفلپمنٹ ہے اس میں آپ ان چیزوں پر ڈیسائیڈ کیجئے جو سوائم آپ کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے کہنے پر اپنا مانس نہیں بنائی ہے آپ اپنا مانس اپنے خود کے ایکسپرینس سے بنائی ہے یہ میں کہنا آج کے سپریشن کو بہت خوبصورت بات کہی آپ نے بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گی اتنی انسپریشنل جو آپ نے باتیں کہیں اور ہم شور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو ایک انسپریشن ضرور ملی ہوگی خاص طرح پر یوہا پیڈی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اور ہمارے ساتھ جتنے بھی اسٹیم بھی شکریہ کرتی ہوں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے خاص طرح پر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تھانکیو میڈم ممسکار ممسکار